اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده نسلی ونسلیم علی حبیبه الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہم صلیم علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلیم علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ وعلن نبی علمی کے والے و بارک وسلم صلی اللہ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوثِ عظم بمنے بے سرسامہ مددے قبلہِ دی مددے کعبِ ایمان مددے رب تبارک و تعالی نے کلامِ وجید میں ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے جو مال اللہ نے اسے برتنے دیا ہے اس مال سے وہ فقرہ کی غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتا ہے اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا بِرْغَا حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ کہ ہرگز تم کامیاب نقی ہو سکتے ہرگز تم نجات نقی پا سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال میں سے اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو جو چیز تمہیں پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں خرش کرو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے تعلق سے ہم بہت سنتے ہیں اور کرتے بھی الحمدللہ لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تب خرش کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے تو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دینا بھی چاہیے اس پر ثواب ملتا ہے ضرورت سے زیادہ ہے اللہ کی راہ میں دے دیا مسجدوں میں دیا مدرسوں میں دیا یتیموں پہ خرش کیا بیواؤں پہ خرش کیا غریب مریضوں کا علاج کرایا مسافر کو دیا جس طرح سے بھی دے اسے یقیناً ثواب ملے گا لیکن زیادہ ثواب اور اللہ کی زیادہ رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے ضرورت کا مال اللہ کی راہ میں خرش کرے ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تب تو کوئی بھی دیتا ہے لیکن جس وقت اسے خود ضرورت ہے اب اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے لئے اللہ کی رضا ہے اور اس کے لئے رب تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں اتاری ہیں آخرت میں اس کے لئے کامیابی ہے ممات حبون حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے مجدد ہیں ہر سو سال میں مجدد آتے ہیں سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے بنو عمیہ کے ہیں سلمان بن عبد الملک کے بعد آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تھے آپ کی خلافت کو عمیہ مشتہدین خلافت راشدہ میں شامل کرتے ہیں انہیں عمیہ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت یہ خلافت راشدہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ہر سال شکر اور مصری کی بوریاں خرید کر صدقہ کر دیتے ہیں کسی نے کہا کہ اے ابن عزیز آپ اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے مصریہ بہت پسند ہے اور اللہ فرماتا مماتو ہبون جو تمہیں پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو تو تب تم زیادہ سواب کے مستحق ہوں گے زیادہ سواب ملے گا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ مال دے اور پھر وہ مال کا حق ادا نہ کرے مال کا حق کیا ہے رب تبارک و تعالی جب دولت عطا فرماتا ہے تو اس کے حقوق بھی ہے اس کے حقوق کیا ہے دولت جب ہمارے پاس آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں آئے کہ وہ ہماری جاگیر ہو گئی اب اسے جواں میں شراب میں سٹے میں عورتوں کے پیچھے لڑکیوں کے پیچھے موبائل میں بہودہ فہش باتیں کرنے کے لئے موبائل میں نیٹ کا ڈاٹا ڈلوا کر بہودہ چیزیں دیکھنے کے لئے اللہ نے دولت اس لیے نکی دیا ہے اگر زائد مال دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو اسے کھیلاؤ پڑوسی بیمار ہے تو اس کا علاج کراؤ قوم مسلمہ میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو پریشانی میں اس کی مدد کرو کوئی محتاج ہے تو اس کی محتاجی کو دور کرو اس لیے اللہ نے دولت عطا کی اور یہی اس کا مصرف ہے دولت کا مصرف آج لوگوں کے پاس ہے اب سوچتے ہیں کہاں خرچ کرے کہاں نکالے ارے ہم کہتے ہیں نوجوانوں کبھی بہار نکلو اور نکل کے سروے کرو اور ہم نے کیا الحمدللہ الثقافت و رضیہ کی جانب سے ہم نے ایک اشتہار نکالا تھا کہ شادی بیہاں میں پٹاخے پھوڑ کر ویڈیو کیمرہ چلا کر مٹکہ پارٹی اور ڈی جے بجا کر اپنے پیسوں کو ضائع نہ کرو بلکہ یہ پیسے جمع کرو اور ان گھروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ جن کے گھر میں چار چار بچیاں ہیں جوان ہو گئی لیکن باپ غربت کی وجہ سے ان کی ڈولی نہیں اٹھا پا رکھا ہے گھر میں غربت کی وجہ سے باپ اپنے بچوں کا علاج نہیں کرا پا رکھا ہے کئی ایسی مائے ہیں کہ جن کے آچل میں جن کی گود میں ان کے چھوٹے بچے بیماری کی وجہ سے دم توڑ رکھے ہیں کیوں توڑا اس نے دم اس لیے کیونکہ علاج کے لیے پیسہ نہ کی تھا یہاں سے ایک گورنمنٹ ہاؤسپٹل قریب ہے کبھی سروے کرو کہاں کہاں کے مریض وہاں پہ آتے ہیں نہ جانے کس کس علاقے کے گاؤں دیہات کے غریب مسلم وہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں علاج کے لیے آ تو گئے دوہ خانے میں ان کا دوہ خانے میں ایڈمیٹ تو ہو گئے لیکن جو دوائیں ڈاکٹرز نے لکھے دی ہے اب وہ دوہ خریدنے کے لیے پیسے نہ کی ہے جب ہم نے اپنی تنظیم اس ثقافت رزویہ کے پوری ٹیم کے ساتھ ہسپٹل کا اور غربہ جتنے جس جس علاقے میں ہے ان کا سروے کیا تھا قسم خدا کی دل خون کے آنسو بہا رہا تھا نہ جانے کتنے فٹوات کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کتنے ایسے جھوپڑے ہیں جن کے گھروں میں چولا نہیں جل رہا ہے نہ جانے کتنے دنوں سے لوگ فاقہ کر کے اپنے بچوں کا آدھا پیٹ بھر رکھے ہیں کن کن بچوں کو نہ جانے کبھی کس زمانے سے پیٹ بھر کے غزہ نقی ملی ہے غرض کے آج بھی ہماری حالت واقعی اگر دیکھا جائے تو ایک حد تک ابتر ہے آج بھی مسلمان غریبی سے جوج رہا ہے اگر زکاة کے صحیح مسارف ہمیں معلوم ہوتے زکاة کے صحیح اگر استعمال کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا مسائل معلوم ہو جاتے تو آج قوم مسلمہ سے غربت دور ہو جاتی نہ آج ہماری قوم میں کوئی غریب نظر نہ کی آتا قسم خدا کی اللہ نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق رکھا ہے آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو یہ غربہ اور یہ مساکین مالداروں کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ مولا تو نے ہمارا حق ان کے پاس رکھا تھا لیکن انہوں نے ہمارا حق کھا لیا انہوں نے ہمارا حق ہمیں نقی پہنچایا ہم غربت سے جھوچتے رہے ہمارے بچے غریبی سے دم توڑتے رہے ہمارے بچے غریبی کے دامن میں پل کر بڑھے جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتے رہے علم سے دور رہے تہذیب سے دور رہے تمدن سے دور رہے یہ غربہ نے ہمارا حق مارا ہے آقا فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ فیصلہ فرمائے گا تو جتنے غریب ہیں یہ تمام غربہ کل قیامت کے دن امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق ہے آقا فرماتے ہیں کہ مال جمع کیا سونا چاندی جمع کر لیا اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن رب تبارک وطالہ جبکہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور یہ جہنم کا عذاب نہیں آقا فرمارے یہ میدان محصر کا عذاب ہے ادھر عصاب ہو رہا ہوگا اور جس نے سونا چاندی جمع کیا دولت جمع کی لیکن حق ادا نہیں کیا زکاة نہیں نکالی غریبوں کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالی اس مال کو آگ میں تپائے گا اور جب وہ سونا اور چاندی سرخ ہو جائے گا آگ سے بالکل ایک لال اقدم لال تو رب تبارک وطالہ اس کی پیشانی کو داغے گا اس کی کروٹوں کو پہلوں کو داغے گا اس کی پیٹ کو داغے گا یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر تھنڈا ہوگا اور پھر کرم کرے گا اور پھر تپایا جائے گا آقا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور لوگوں کا حساب ہو چکا ہوگا پھر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ چاہے تو بخش دے یا پھر اللہ پھر جہنم میں ڈالے اور وہاں پہ عذاب ہو ایک روایت میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے مال کی زکاة نکی نکالتا جو اپنے مال کہاں قدع نکی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن یہی مال گنجے ساپ کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا جہنم میں جو عذاب ہوگا گنجے ساپ کی صورت میں اور وہ ساپ اتنا زہریلہ ہوگا کہ مسلطل اسے کاٹتا رہے گا اور بہت بڑا ہوگا ساپ بے نمازی کے تعلق سے تو آپ نے بارہ سنا جو جان بچ کے نماز چھوڑتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ وادی ہے جسے ملہم کہتے ہیں علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب القبائری میں اس روایت کو نقل کیا ہے ملہم جس میں ساپ ہی ساپ ہے اور اتنے ساپ ہے کہ جن کی تعداد اللہ جانتا ہے ہر ایک ساپ کی موٹائی اوٹ کی گردن کے برابر ہے اور اس کی لمبائی ایک مہنی کی مسافت ایک مہنے کا راستہ ہے اتنا لمبا ساپ اور ایسے ساپوں کے بیچ میں اللہ بے نمازیوں کو ڈالے گا جو جان بچ کر نماز چھوڑتے ہیں جو جان بچ کے نماز سے دور بھاگتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے مال کی زکاة نقی دیتا تو رب تبارک و تعالی اس مال کو گنجے ساپ کی شکل میں مسلط کر دے گا تبدیل کرے گا الگ سے ساپ پیدا نہیں ہوگا بلکہ جو ہم نے تجوریوں میں بھر کے رکھا ہے جو بینک کی اندر ڈال کے رکھا ہے یہی سارا مال رب تبارک و تعالی ساپ کی شکل میں تبدیل کر دے گا گنجہ ساپ آپ نے دیکھا ہے گنجہ ساپ گنجہ کسے کہتے ہیں جس کے سر پہ بال نہ ہو وہ گنجہ ہوتا ہے تو گنجے ساپ کا کیا مطلب ساپ کے سر پہ تو بالی نہیں ہوتا ہے بال ہوتے ہیں ساپ کے اوپر تو حدیث پاک میں آیا آقا فرمارے گنجہ ساپ مسلط کرتا ہے کیا مطلب ہے گنجے ساپ کا تو اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ ساپ جب ایک ہزار سال کا ہوتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر بال آ جاتے ہیں اس کے سر کے اوپر بدن پہ بال آتے ہیں اور اس کا زہر بہت تیز ہو جاتا ہے اور پھر جب ایک ہزار سال کا ہوتا ہے یعنی دو ہزار سال کا تو اس کے بال جھڑ جاتے ہیں سمجھے اب ہو گیا گنجا صاحب بال آکے جھڑے یعنی گنجا دو ہزار سال پرانا صاحب اور یہ اتنا زہریلہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو کات دے تو کروٹ لینے کی بھی محلت نہ ملے یعنی اللہ ہماری دولت کو اگر زکاة نکی نکالا گیا تو اس دولت کو دو ہزار سال پرانے صاحب کی شکل میں تبدیل کر کے ازاد کے لئے ہمارے اوپر مسلط کر دے گا ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا اگر مال کی زکاة نہیں دی گئی اللہ کی پناہ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے مالوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہ تو ہے مال اگر حق نہ ادا کیا جائے تو تباہی لیکن جب اس کا حق ادا کیا جائے مال کی زکاة نکالی جائے تو رب تبارک و تعالی اس مال کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے کہ جس مال کا حق ادا کیا جاتا ہے جس مال سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے فقراء کی مساکین کی مدد کی جاتی ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس مال کی حفاظت فرماتا ہے اس مال کو بڑھاتا ہے اور پھر کل قیامت کے دن یہی مال اس کے لئے راہ نجات ہوگا یہی مال اس کے لئے نجات کا سبب اور ذریعہ ہوگا اور آقا فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکاة تکی نکالی جاتی جس مال سے اس کا حق ادا نکی کیا جاتا غریبوں کی مدد نکی کی جاتی بھوکوں کو کھانا نکی کھلایا جاتا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مال یا تو چور چورا لیتے ہیں یا بارش سے تباہ ہو جاتا ہے یا آگ میں جل جاتا ہے یا پھر اس کی اولاد ایاشی میں وہ مال اڑا دیتی ہیں یعنی اس مال کے حفاظت کا ذمہ اللہ نہیں لیتا ہے جس مال سے حق ادا نہیں ہوتا اور پھر غب تبارک وطالہ ایسی مدد فرماتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے سے گزرا تو قہد کا دمانہ تھا پورا علاقہ سوکھے سے جوج رہا تھا ایک قطرہ پانی کا ایک عرصہ ہو گیا آسمان سے نکی گرا جانور تڑپ رکھے ہیں بھوک اور پیاس سے حلاک ہو رکھے ہیں یہاں تک انسانوں کی جان کیوں پرافت آگئی آپ کہتے ہیں کہ اتنے بھیانک ماحول میں میں نے ایک شٹیل میدان میں دیکھا کہ اچانک کالی گھٹا آئی بادل آئے اور ایک آواز آئی کہ اے بادل برس تو وہ بادل اسی جگہ پہ برسنے لگا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ہے جس سے مسلہ دھار بارش برس رکھی ہے اور پھر وہ بارش ایک پتھریلی نالے سے بہتے ہوئے ایک جانب جا رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اشتیاق پیدا ہوا کہ ذرا دیکھوں تو آخر یہ پانی کس کے لئے برسا ہے یہ پانی کہا جا رکھا ہے وہ کہتے ہیں میں نے پانی کا تاقب کیا اور جب پانی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک باغیچے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک نالی ہے جس نالی سے پانی باغیچے کے اندر داخل ہو رہا ہے اور جب میں خود باغیچے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس باغیچے کا مالک پانی کو کیاریوں کے اندر پہنچا رکھا ہے آبیاری کر رکھا ہے مجھے بڑا تاجب ہوا کہا کہ اے بندہِ خدا توجہِ اللہ کی قسم بتا تو کون سا نیک کام کرتا ہے کون سا اچھا کام کرتا ہے کہ پورا علاقہ سوکھے میں ملوث ہے پورا علاقہ سوکھے سے پریشان ہے کہیں پانی کا نام و نشان نکی لیکن تیرے لیے خاص پانی برسایا جا رکھا ہے تیرے لیے بارش ہو رکی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جب باغیچے میں اپنے فصل بوتا ہوں اور جب اس سے اناد اور پھل لکلتا ہے تو میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں ایک حصہ اسی باغیچے میں لگانے کے لیے رکھ دیتا ہوں اور تیسرا حصہ میں قوم کے غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں قوم کے مسکینوں پر خرچ کرتا ہوں وہ اللہ کے ولی کہتے قسم خدا کی بس یقی تیرا وہ نیک کام ہے کہ پوری دنیا سوکھے سے پریشان ہے لیکن اللہ تجھے تیری نیکی کا بدلہ دے رہا ہے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور بڑھا کر دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ بندے کے گمان میں نہیں آسکتا اس کے بہم میں نہیں آسکتا اب یہاں پہ کون سوچ سکتا ہے کہ اسپیشل کسی کے لیے بادل بھی آسکتا ہے کسی کے لیے بارش بھی آسکتی ہے قسم خدا کی آسکتی ہے بس ایک خلوص دل کے اندر ہونا چاہیے اور خلوص کے ساتھ جب کسی غریب مسکین کی مدد کی جاتی ہے تو رب تبارک و تعالی بھی مدد فرماتا ہے آقا خود فرماتے ہیں واللہ فیعونی العبدی مکان العبدو فیعونی اخی کہ اللہ تعالی ایک مسلمان کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے غریبوں کی مدد کریں گے تو رب تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائی گا اور اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے اس میں تمام صدقات آگئے واجبہ بھی اور نافلہ بھی حضرت سیدہ رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالی بہت بڑی عابدہ زاہدہ عارفہ آپ گزری ہیں اور حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ نے آپ کا ذکر صوفیوں کے ساتھ کیا ہے آپ کے کتابے دیکھنا تذکر اولیاء میں تو چاہتا ہوں کہ ہر سنی مسلمان کے گھر یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں ان کے حالات زندگی پڑھیں کچھ نہ کچھ صفت ہمارے اندر بھی آئی گی تذکر اولیاء اردو میں بھی آتی ہندی میں بھی آتی ہے وہ کتاب آپ دیکھنا اور فہریس جب پڑھنا تو پوری فہریس میں صرف ایک ہی عورت کا نام ہے اور وہ ہے حضرت رابیہ بسریہ ہے نا ایک ہی عورت خواجہ فرید الدین اتار لکھتے ہیں کہ رابیہ کا ذکر میں نے مردوں کے ساتھ کیا اور مرد بھی کیسے خواجہ حسن بسری ہے نا حضرت مالک ابن دینار حضرت حبیب عجمی حضرت امام آزم ابو حنیفہ حضرت امام شاپئی ایسے بزرگوں کے ساتھ حضرت رابیہ بسریہ کا ذکر خواجہ فرید الدین اتار لکھتے ہیں اس لیے کیا کہ رابیہ شکل و صورت میں عورت ہے لیکن مجاہدہ مردوں کی تیا کیا ہے مجاہدہ کاملوں کی طرح کیا ہے ایک بولی ہے جو عوام میں بہت مشہور ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ دنیا میں سالے تین قلندر ہیں کہتے ہیں نا عوام میں سنا ہوگا شاید آپ نے بہت مشہور ایسا کہ سالے تین قلندر ہیں اس میں آدھا قلندر حضرت رابیہ بسریہ کو کہتے ہیں حالیٰ کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے تصوف کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں لیکن کہیں قلندر کا یہ اصول نہیں پڑھا کہ سالے تینی ہیں یہ عوامی خیال ہے اور یہ بزرگوں کے حق میں توہین بھی ہیں قلندر اسے کہتے ہیں جو تاریک الدنیا ہوتا ہے قلندر کا معنی اگر مفہوم دیکھا جائے تو ہر اللہ قبلی قلندر ہے اس لیے کیونکہ وہ تاریک الدنیا ہے اور قلندر اسے کہتے ہیں کہ جسے اپنے نفس کی خواہش نہیں رہتی ہے جیسے سکندر سارا جہاں لوٹ کر بھی خوش نہیں ہے کتنا لوٹا تھا سکندر ہے ہندوستان میں آیا تھا نا پورس کے زمانے میں آیا تھا نا پورس کو ہر آیا تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا لیکن پھر بھی حوص کا شکار ہوا ہو سکندر سارا جہاں لوٹ کر بھی خوش نہیں ہے قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رکس کرتا ہے قلندر لٹاتا ہے غمگی نہیں ہوتا اور خوش ہوتا ہے کہ لیتے جا یہ ہے قلندر کی شان تو ساڑھے تین قلندر ہے یہ بے عدبی ہے اور پھر حضرت رابیہ وسریہ کو کہا کیسے آدھا جبکہ صوفیہ کہہ رہے ہیں کہ رابیہ کامل ہے اور ذکر ان کا آ رہا ہے خواجہ حسن وسری کے ساتھ اتنے اکابر بزرگوں کے ساتھ اس لئے ہم عدب ملحوظ رکھیں بزرگوں کے لئے کیونکہ جتنے با عدب رہیں گے اتنا بزرگوں کا فیض ملے گا فیض عدب کی وجہ سے ملتا ہے اگر دل میں بے عدبی آئی تو بزرگوں کا فیض رکھ جاتا ہے اور ہم الحمدللہ بزرگوں کے فیضان سے ہی تو چل رہے ہیں رب کی نعمت کے خزانے انہی کی چوکھٹ سے مل رہے ہیں ملتے ہیں کی نہیں ارے ملتے ہیں کسی کو اعتراض تو نہیں ہے اگر اعتراض ہو اور کبھی کنٹرول پر نظر آیا ہے تو ہاتھ پکڑ لینا سمجھے دو روپے کلو سے کنٹرول میں گھنکے خرید رہا ہے شکر ملتی ہے کیوں ملتا ہے تیل ملتا ہے راشن ملتا ہے بہار دکان میں مل رہا پچیس روپے کلو کیوں ہوں یہاں مل رہا دو روپے کلو کیوں ہوں ہم نے کہا بھائی یہاں تو کیوں آیا تو کہا حکومت کا خزانہ یہاں سے بٹھ رہا ہے تو ہم لینے چلے آئے ہم نے کہا شرک نہیں ہوا کبھلکل نہیں ہوا تو کہا ہم نے بلکل ایسے کی اللہ کا خزانہ کبھی غریب نواز کی چوکھٹ سے بٹھتا ہے کبھی تاجلہ علیہ کے در سے بڑھتا ہے کبھی سرکار مغدادی شاہ کی بارگاہ سے بڑھتا ہے تو اس پر اعتراض کیوں یہ بھی تو اللہ کے خزانے کی تقسیم کے در ہے کہ اسی بارگاہ سے اللہ کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں اور دینے والے دینے والا حقیقی اللہ ہے دلاتے یہی ہے حضرت رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں بیٹی تھی دو سائل آ گئے مانگنے والے یہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب اللہ کی راہ میں دیا جائے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ اس کا بدل دیتا ہے ایک یقینی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت رابیہ بسریہ کے گھر دو مہمان آئے آپ نے دیکھا کہ سوائے دو سوکھی روٹیوں کے اور کچھ نہیں ہے آپ نے وہی روٹیاں باسی تھی پرانی تھی رکھ دی سامنے مہمانوں سے کہا کھاؤ ابھی وہ کھانے والے تھے کہ بہار سے ایک سائل آ گیا سوال کرنے والا اور اس نے کہا کہ رابیہ میں بھوکا ہوں اگر کچھ ہو تو دے دو تو حضرت رابیہ نے بھی اٹھائی وہ روٹیاں اور دے دی بظاہر آداب کے خلاف ہے لیکن اللہ والے حکمتیں جانتے ہیں کیوں اٹھائی وہ حضرت رابیہ بسریہ جانتی ہے لیکن مہمان نہیں سمجھ سکے آپ مہمان کے سامنے سے چائے کا کب ہٹا ہو دوبارہ آپ کے دروازے پہ نہیں آئے گا آئے گا کیا لیکن حضرت رابیہ بسریہ نے جب روٹیاں اٹھائی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا خاموش رہے حضرت رابیہ کے عدب کی وجہ سے کہ یہ رابیہ ہے اللہ کی مقبول اور محبوب بندی ہے ضرور کوئی حکمت ہوگی وہ بھی خاموش رہے حضرت رابیہ نے وہ روٹیاں اٹھائی اور سائل کو دے دی اب آپ خاموش بیٹی ہیں مہمان بیٹے ہیں انہیں بھی خاموش بیٹھا دیا نہ جانے کی اجازت دے رکھی ہے نہ کھانے کیلئے کچھ پیش کر رہی بس کہا کہ رکیے تھوڑی دیر ابھی تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ ایک باندھی ایک خادمہ اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا گرم گرم روٹیوں کا تباق لے کے آگئے اور وہ تباق حضرت رابیہ بسریہ کے سامنے رکھا آپ نے اسے دیکھا تو روٹیوں کو گنا آپ نے جب گنا تو اٹھارہ روٹیاں تھی کتنی تھی آپ نے وہ روٹیاں اسی میں رکھی اور خادمہ سے کہا اس باندھی سے کہ یہ لے کے جا یہ میرا تباق نہیں ہے وہ کہتی کہ نہیں میری مالکہ نے جس کی میں باندھی اور غلام ہوں اس نے یہ تباق آپ ہی کے لیے بھیجا ہے کہ بھیجا ہوگا تجھ سے غلطی ہو گئی یہ تباق میرا نہیں ہے لے کے جا وہ لے کے چلی گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی کہا کہ ہاں جیسی میں پہنچی تو مالکہ آپ کا تباق لے کر کھڑی تھی اور کہا کہ غلطی سے وہ تباق رابیہ کے یہاں چلا گیا یہ ہے رابیہ کا حضرت رابیہ نے ان روٹیوں کو گنا تو وہ بیس روٹیاں تھی تو آپ کہتی کہ ہاں یہ میرا تباق ہے اور پھر وہ روٹیاں گرم گرم آپ نے رکھ دی واندھی حیرت سے کہتی کہ رابیہ تباق کے اوپر تو تمہارا نام نہیں لکھا ہے اور نہ روٹیوں پہ لکھا ہے آخر تم نے پہچانا کیسے کہ یہ تباق تمہارا ہے اور وہ تباق تمہارا نقی تھا تو حضرت رابیہ کہتی ہے کہ کیا تُو نقی جانتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو تو اللہ بدلے میں دس دیتا ہے میں نے دو روٹیاں خرچ کی دو روٹیاں اللہ کی راہ میں قربان کر دی ایک سائل کو دے دی تو بدلے میں بیس ملنا چاہیے تھی لیکن ملی اٹھارہ تو سمجھ گئی کہ یہ میرا نقی ہے کیونکہ اللہ خزانے میں کمی نہیں کرتا ہے اللہ کا بعدہ کبھی بدلتا نقی ہے جب ایک کا بدلہ دس کہہ دیا تو دو کا بیس ہونا چاہیے اور جب تُو دوسری مرتبہ تباق لائی تو میں جان گئی کہ ہاں یہ میرا ہی تباق ہے کیونکہ بیس روٹیاں اللہ نے بدلے میں عطا فرمائی حضرت رابیہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ کبھی خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو ارے دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں اس کی نوازش کا جماع نہیں رہے گا یہ ہے حضرت رابیہ بسریہ اور آپ کا توقع ہمارے اندر بھی توقع ہونا چاہیے جب اللہ کی راہ میں دے تو نہ دکھاوے کے لیے اور نہ کسی کو سنانے کے لیے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیکن آج ہم خوب جماع تو کر کے رکھ رہے ہیں سمیٹ سمیٹ کے کیونکہ جس مال کی زکاة نہیں نکالی جاتی وہ مال تباہ ہو جاتا ہے اور اتنا گند کیونکہ آقا فرماتے کہ زکاة مال کا مائل ہے مال کا مائل ہے نا جیسے بدن کے اوپر اگر مائل جم جائے آدمی کئی دن نہ نہ ہیں نہ غسل نہ کرے تو بدن خراب ہوگا کی نہیں وہ مائل بدن کو خراب کر دے گا کئی اسکن کی پرابلم اس کو ہو جائے گی اور جو روز نہ ہتا رہے تو بدن صاف سترا رہے گا ایسی آقا فرماتے کہ ہر سال اپنے مال کی زکاة نکالتے رہو تاکہ مال صاف سترا رہے مال پاک رکھے پھر اس میں برکتیں بھی ہوں گی اس مال کی حفاظت بھی ہوگی اور زکاة جو مال کا مائل ہے اگر تم نے مال سے نکی نکالا تو یہ مائل جب اصل مال میں رہے گا تو پورے مال کو خراب کر دے گا کیونکہ جس مال کی زکاة نکی نکالی جاتی وہ مال اتنا منحوس اور اتنا گندر خراب ہوتا ہے کہ جس بینک میں جمع کیا جائے وہی بینک ڈوب جاری ہے ڈوب رہی ہے کی نہیں جس بینک میں بغیر زکاة کا مال جمع ہو رہا ہے وہی بینک کو چوٹ پڑ رہی ہے اب بڑے بڑے چور چوٹ دے کے نکلتے جا رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہوا کیسا اس نے چوٹ دیا اس نے دیا یہ مال کا خصور ہے کیونکہ وہ مال جس میں محل ملبس ہے زکاة نہیں نکالی گئی تو وہ مال میں کبھی برکتیں نہیں ہوتی ایسی تباہ ہوتا ہے اس لیے اپنے مال کو خرچ کریں اور اس کے مسارف جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں غریبوں کے اوپر مسکینوں کے اوپر مہتاجوں کے اوپر اور اپنے غریب رشتداروں کے اوپر غریب رشتداروں کے اوپر بھی خرچ کریں ہاں اپنی نسل میں اور اپنی اصل میں نہیں دے سکتا شوہر بیوی کو نہ دے بیوی شوہر کو نہ دے اپنے باگ کو ماں کو دادہ دادی نانا نانی اوپر جتنے تک وہ ایسی نیچے بیٹا پوتا پوتی نواسا اس کے بچے نواسی اس کی بچیاں تو ان کو زکاة نہیں دے سکتا اس کے علاوہ جو دوسرے غریب رشتداروں نے دے اور حاشمی کو زکاة اگر دیا تو ادا نہیں ہوگی حاشمی جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی اولاد میں سے حضرت جعفر تیار کی اولاد میں سے ہے ان کی اولاد میں سے دیکھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سید ہیں آپ کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں میں نے بھی بتایا نا کہ ہم وہی مال دیتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور جو رکھا ہوا ہے اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں سوچتے باہر کی باہر رولنگ ہمتی رہے باہر کی باہر یہ چلتا رہے ہاں سعداد کو اگر زکاة دے گا تو زکاة ادا نقی ہوگی کیونکہ سعداد کے لئے زکاة جائز نقی ہے کیونکہ وہ نبی کی اولاد ہے اور اس بڑے اور عظیم گھرانے سے ہے کہ ہم کیا انہیں زکاة جو مال کا مہل ہے وہ دیں گے آقا نے فرمایا کہ میرے اور میری اولاد کے لئے زکاة جائز نقی کیونکہ وہ مال کا مہل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نقی کہ شہدادوں کی مدد نہ کی جائے واقعی کوئی سید زادہ ہے کوئی حاشمی ہے اور غریب ہے بظاہر بظاہر برنہ حقیقت میں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں نبی کی اولاد کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں آج جو نعمتیں جو دولتیں ہیں یہ نبی کی اولاد کا کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ میری اولاد میرے اہلِ بیت زمین پر امن کی علامت ہے جیسے آسمان پہ ستارے امن کی علامت ہے اس لئے اپنے پاک اور اچھے مال میں سے سید زادوں کی خاموشی سے مدد کی جائے اور رمضان کا انتظار نہ کرے کبھی بھی کر سکتا ہے پتہ چلا کچھ شہدادہ ضرورت مند ہے خاموشی سے اور ایسا نہیں کہ اسے دیکھتے ہوئے اکڑتے ہوئے دے رہا ہے کہ لو سید صاحب کام نکال لینا نہیں بلکہ ان کے ساری کے ساتھ کے حضور قبول فرمائیے یہ عدب ہونا چاہیے شہدادوں کا اور کبھی کر کے تو دیکھو ارہا نبی کی اولاد کے توفیل اتنا ملے گا کہ سمحلے نہیں سملے گا رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی اللہ اپنے محبوب کے شہدادوں کے وسیلے سے اتنا عطا فرمائے گا اور ویسے بھی مولا علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی چیز دو کسی کی ضرورت پوری کرو تو اس کی آنکھوں میں مت دیکھو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی شرمندگی تمہیں مغرور بنا دے ہوتا ہے آدمی جو لیتا ہے وہ تھوڑا سا نروس ہوتا ہے لہذا اس کے چہرے کو مت دیکھو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کے چہرے کی شرمندگی ہمیں غرور میں مبتلا کر دے اس لیے چپ چاپ اسے دے دو اور جب شہدادوں کو دو تو عدب سے دو فقراء کو مساکین کو آپ انہیں جب دیں تو عدب کے ساتھ دیں اور بلکہ میں نے تفسیر نعیمی میں پڑھا ہے کہ جب کسی غریب اور فقیر کی مدد کرے تو احسان جتا کے نہ کرے بلکہ اس کا احسان مانے کہ اس نے تمہارا مال قبول کیا کیونکہ اس نے ہمارا فانی مال لیا جو فلا ہو جائے گا مٹ جائے گا اور بدلے میں اس نے ہمیں باقی جنت دلا دی جنت جو باقی رہنے والی ہے زکاة وہ لیتا نہیں تو جنت ملتی کیسے اللہ کی رضا ملتی کیسے لہذا جب کسی کو زکاة یا اس کی کچھ دے مدد کرے تو اس کا احسان بھی مانے کہ تو نے قبول کر کر مجھ پر احسان کیا کئی مساریف ہے اپنے رشتداروں کو غریبوں کو سب سے پہلے آپ انہیں دیکھیں اور پھر مداری سے اسلامیہ یہ دین کے مضبوط اور پختا قلعے ہیں آپ ان کی مدد کریں کیونکہ ہم نے پچھلے سال بھی رمضان میں دیکھا اس سال تو نظر نہیں کیا آیا لیکن کچھ ایسے پامپلیٹ ہمیں نظر آئے جن میں مداری سے اسلامیہ کے خلاف زہر اگلا گیا تھا بلکہ یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اگر انہیں زکاة دی گئی تو زکاة ضائع ہو جائے گی ارے حقیقت یہ ہے کہ آج مدرسے چل رکھے ہیں تو رمضان شریف میں جو آپ زکاة وغیرہ دیتے ہیں اسی بنیاد پر مدرسے چل رہے ہیں اور اگر دینہ بند کیا مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے اور تالے لگے تو نہ حافظ ملے گا اور نہ عالم ملے گا مدرسے بند ہو گئے تو مسجدے بند ہو جائیں گی مجھے تو لگتا یہ بھی سازش ہے کہ علماء اہل سنت اور مداری سے اہل سنت سے دور کر دیا جائے قوم کو ابھی پسط کے پاس سے ایک فون مجھے آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ حضرت حافظ چاہیے ہم نے کہا الحمدللہ تین چار حافظ ہے ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب ہمیں مہاراشت کا حافظ چاہیے ہم نے کہا بھول جاؤ ہمارے پاس آٹھ سے دس حافظ تھے لیکن انہوں میں مہاراشت کا ایک بھی نہیں تھا ہاں افسوس کی بات بولیے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایم پی کا چاہیے فلا جگہ کا چاہیے فلا جگہ کا چاہیے ہم نے کہا بھائی دیکھو اگر آپ بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے تو مدرسے چلیں گے آپ کا بچہ اگر مدرسے میں آئے گا تو حافظ بنے گا یعنی ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں پڑھائیں گے اور اوپر سے نخرے ایسے کہ مدرسے کس کام کیے اور پھر حافظ بھی چاہیے امام بھی اچھا چاہیے تو ملے گا کہاں سے جب تک آپ مداری سے اسلامیہ کی خدمت نہیں کریں گے اچھے جو واقعی سنیت کا کام کر رکھے ہیں جیسا کہ کل میں نے سرکار حضور گلزار ملت کے مدرسے کا ذکر کیا تھا ایسے ہی جامت الرضا بریلی شریف میں سرکار حضور تاج الشریعہ بادر الطریقہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خامددز اللہ نورانی کا ادارہ ہے یہ وہ ذمہ دار ادارے ہیں کہ آج جو آپ حافظ دیکھ رکھے ہیں یہ الجامیت الاسماعیلیہ کے ہیں کئی حفاظ جامیت الرضا کی واقعی ذمہ دار ادارے آج بھی ہیں آپ انہیں اداروں کی مدد کریں خدمت کریں کیونکہ یہ آپ کے تعاون سے ہی چلتے ہیں اور الحمدللہ مداری سے اسلامیہ میں جب بچہ داخل ہوتا ہے تو عالم فاضل حافظ قاری بن کے نکلتا ہے پوری قوم کو سوارتا ہے لیکن ایک خلا ایک کمی ہماری قوم کے اندر رہ گئی تھی کہ عوامی ستح پر کیا کیا جائے عوامی اعتبار سے ایک پچاس سال کا آدمی ہے اس نے گناہوں سے توبہ کر لی اب سوچ رہا ہے کہ مجھے دین کے راستے پر چلنا ہے پچاس سال تک جہالت کے اندھیرے میں رہا نہ نماز آتی ہے نہ غسل آتا ہے نہ طاہرات آتی ہے نہ عقائد اہل سنت سے واقعی پر تو کیا کرے گا وہ کہاں جائے گا ایک پچیس سال کا لڑکا اب صدرنا چاہتا ہے ایک بیس سال کا لڑکا ایک ستر سال کا بڑھا ان کے لیے کیا ہے ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہم نے پچھلے سال بھی اعلان کیا تھا کہ الثقافت الرزویہ کی طرف سے ایک تربیت سنٹر کا انعقاد کیا جا رہا ہے پچھلے سال زمین کا اعلان ہم نے کیا تھا الحمدللہ چھہ ہزار اسکیر فٹ زمین تنظیم کے قبضے میں آ چکی ہے چھہ ہزار اسکیر فٹ جگہ اب اسی جگہ کے اوپر ایک ایسا تربیت سنٹر ایسا ادارہ انشاءاللہ تنظیم کی طرف سے قائم کیا جائے گا کہ جس میں پندرہ دن کا ایک مہنے کا اور دو مہنے کا تعلیمی کورس رہے گا کیونکہ آپ اس سے زیادہ وقت دے بھی نہیں سکتے جو جتنا وقت دے گا اس کا داخلہ اسی حساب سے ہوگا کہ ایک مہنہ آ کر رہے دو مہنہ رہے الگ الگ سلبرس رہے گا دو مہنے میں اتنی چیزیں اسے سکھائی جائیں گی ان کے رہنے کا کھانے کا پورا انتظام اسی ادارہ میں تنظیم کی ذمہ رہے گا لہذا میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے پچھلے سال اس ثقافت الرزویہ کے اس ادارے کا تاؤن کیا تھا اس سال بھی اس ادارے کا آپ تاؤن کرے تاکہ یہ ادارہ عوام کے لیے ایک نفع بخش ثابت ہو اور آپ کے بچے گرمیوں کی چھٹی میں یا یوں ہی جوان بچہ ہے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گیا شرابیوں کے جواریوں کے صحبت میں آ گیا پورا گھر ماحول خراب ہو رہا ہے آپ کیا کریں گے اس کے لیے پریشان ہے ماں باپ تو ہم نے ایسوں کے لیے نشہ مکدی کیندر بھی قائم کر رہے ہیں اسی جگہ پہ نشے سے نجات کے طریقے بھی بتائے جائیں گے علاج بھی ہوگا اور ساتھ میں دینی تربیت بھی ہوگی لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ثقافت الرزویہ کے اس ادارے میں جی کھول کر حصہ لیں اور جتنا جلدی آپ زیادہ تاؤن کریں گے الحمدللہ اتنے جلدی ادارہ آپ کے نظروں کے سامنے ہوگا رب تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کا سچا خادم بنائے دین کا سچا سپاہی بنائے ہما وقت مدب اسلام کی خدمت کے لیے کوشہ رہنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ